بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں جس پاکیزہ ترین ہستی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے ناظرین محترم سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار سبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی سبزادی ہیں جو کہ بیس جماعتی ثانی بروز جمعہ کو سیدہ ختیجہ بن تخویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے مکہ میں پیدا ہوئیں ناظرین محترم بے شک آپ کا تعلق اس عظیم گھرانے سے ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے یو کیا گیا ہے اے نبی کے گھر والو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف سترا کر دے اس آیت مبارکہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے کو پاکیزہ ترین قرار دیا گیا ہے ناظرین محترم سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ متعددہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان کو خود بیان فرمایا چنانچہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ جو کبھی زمین پر نہیں اترا اس نے باری تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے سلام کرنے کے لئے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ مات جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں اسی طرح حضرت مصور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں اور ان کی نرازگی مجھے پسند رہیں ناظرین محترم اتنی عرفہ و آلہ شان کی ملکہ کا نکاح شیر خدا باب علم و حکمت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جن سے آپ کے تین سفزادے سیدنا حسن المجتبہ، سیدنا امام حسین اور سیدنا محسن رضوان اللہ علیہم اجمائن اور دو سفزادیاں سیدنا زینب بنت علی اور ام قلسوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ناظرین محترم جہاں سیدہ کائنات کی ساری زندگی عفت و عبادت میں گزری وہیں امت مسلمہ کے لیے آپ کی حیات طیبہ میں بے شمار سبق موجود ہیں جن پر دور حاضر میں مسلم مرد و زن کو عمل کی اشد ضرورت ہے آپ کی سیرت طیبہ سے امت کو والدین کا احترام، شوہر کی عزت، پڑوسیوں کی خیر خواہی، صداقت، سخاوت، عصار، سادگی، آجزی، شرم و حیاء، صبر، زہد، پردہ اور شوق عبادت جیسے عظیم درس ملتے ہیں ناظرین محترم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام کا تمام گھرانہ اصحاب رسول کا احترام فرماتا تھا اور کمال شفقت کا اظہار فرماتا تھا وہیں اصحاب رسول بھی ان نفوس قدسیہ کا عدب و احترام خود پر واجب سمجھتے تھے اس احترام بامی کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب تین رمضان المبارک با مطابق گیارہ ہجری کو سیدہ کائنات نے اس جہان فانی سے پردہ فرمایا تو مولا کائنات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کی امامک کے فرائصوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دور حاضر کے بدترین فتنوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور حمد عطا کرمائے آمین